بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوز اٹیک کے ساتھ میں ہوں سید علی رضا ایک شخص نے دوہزار اکیس ستائیس سو چودہ میں جانے کا دعویٰ کر دیا نوجوان نے نہ صرف ٹائم ٹراولنگ کا دعویٰ کیا بلکہ مستقبل سے مطالق کچھ حران کو ان پیش پوئیاں بھی کر ڈالیں دی سن کے مطابق ایک شخص نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس وقت ستائیس سو چودہ میں موجود ہے مستقبل کے حوالے سے اس نے بتایا کہ تین نوجوان اسی سال دسمبر میں اس کائنات کے متوازی کائنات کا پورٹل کھولیں گے جبکہ دوہزار بائیس کے دوسرے مہینے میں بحر اکیانوس میں غرب ہو جانے والا شہر دریافت ہوگا جس میں انسان نماہ مسئلی بھی موجود ہوگی بظاہر لگنے میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موصوف نے ہالی ووڈ فلم سے متاثر ہو کر ایسا دعویٰ کیا ہے تاہام کے پہلا واقعہ نہیں کہ اس طرح کا دعویٰ سامنے آیا ہو کچھ عرصے قبل ایک شخص نے دوہزار ستائیس تک سفر کرنے کا دعویٰ بھی کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اس وقت دنیا تباہ ہو چکی ہے اور وہ اکیلا ہی شخص دنیا میں موجود ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا مزید قبلوں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز اٹیک